بسم اللہ الرحمن الرحیم دلٹن اٹامک تھیوری کو ایک انگلیس سائنٹس جن کا نیم تھا جان ڈالٹن انہی کے نیم پر اس تھیوری کا نام رکھا گیا دلٹن اٹامک تھیوری تو یہ تھیوری جان ڈالٹن نے پیش کی تھی جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس یونیورس میں ہماری جتنا بھی میٹر ہے وہ چھوٹے چھوٹے سمال پارٹیکل سے مل کر بنا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان پارٹیکلز کو فردر ڈیوائیڈ یا فردر توڑا نہیں جا سکتا ان پارٹیکلز کو فردر بریک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا ان پارٹیکلز کو انہوں نے بعد میں اٹمز کا نام دیا یعنی جتنا بھی میٹر ہے ہماری یونیورس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے ایٹم سے مل کر بنا ہے اور ان ایٹمز کو فردر ڈیوائیٹ نہیں کیا جا سکتا تو ڈالٹنز اٹامک تھیوری کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں ڈالٹنز اٹامک تھیوری کے دو پارٹس تھے فرسٹ پارٹ میں وہ کیا کہتے ہیں all matter is made up of ایٹمز which are indivisible یعنی جتنا بھی میٹر ہے وہ ایٹم سے مل کر بنا ہے which are indivisible اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایٹمز کو فردر ڈیوائیٹ نہیں کیا جا سکتا یعنی وہ indivisible ہیں جو اس تھیوری کا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں all atoms of a given element are identical in mass and properties یعنی جو ایک میٹر ہے ایک ایٹمز ہے وہ ایٹمز سے مل کر بنا ہے اور جتنے بھی ایٹمز ہیں جو ایٹمز کو بنا رہے ہیں یا جو میٹر کو بنا رہے ہیں ان سب کا جو mass ہے اور ان سب کی جو properties ہیں وہ کیا ہیں سیم سیم ہیں ایک جیسی ہیں the first scientific approach towards the structure of matter was made by john dalton یعنی matter کے structure کو جنہوں نے سب سے پہلے discuss کیا تھا سب سے پہلے جنہوں نے matter کے اوپر study کی تھی وہ کون سے scientist تھے وہ تھے john dalton اگر mcqs میں آپ کا question آئے کہ وہ کون سے scientist تھے جنہوں نے سب سے پہلے matter کو study کیا یا matter کی طرف first scientific approach کون سے scientist نے کی ان کا name کیا تھا john dalton 1900s کے start میں کچھ scientist تھے جنہوں نے یہ find out کر لیا تھا کہ جتنے بھی atoms ہیں ان کے center میں ایک nucleus پہا جاتا ہے اور اس nucleus کے اوپر positive charge ہوتا ہے جبکہ اس nucleus کے around different shells میں اپنے اپنے orbits میں electrons ریوال کر رہے ہیں یعنی dalton نے ہمیں یہ کہا تھا اپنی atomic theory میں کہ all the matter is composed of atoms یعنی جتنا بھی matter ہے وہ atoms سے مل کر بنائے اور atoms کو further divide یا breakdown نہیں کیا جا سکتا جبکہ 1900s کے start میں scientist نے یہ بتایا کہ atoms کے اندر بھی further particles پائے جاتے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ atom کے center میں ایک nucleus پہا جاتا ہے جس پر positive charge ہوتا ہے جبکہ اس nucleus کے around different electrons اپنے اپنے shells میں اپنے اپنے orbits میں revolve کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی